سٹوک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرمہ اور آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں ایکسز بینک کے بارے میں دوستو جانیں گے کیا ہونے والے ہیں آنے والے دن کے لیے ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہمیں لے کر چلنی چاہیے تین جنوری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں بات کریں اس کے چارٹ کے بارے میں تو آپ صاف دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو تیہتر روپے سے بہنگ کر گراوٹ اس سٹوک میں دیکھنے کو ملی اور دیکھئے گرتے گرتے اس نے ایک نیچے کی طرف ایمپورٹنٹ سپورٹ بنایا ہے اس سپورٹ پر آپ کو بالکل نظرے بنا کر رکھنی ہے ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے چھہ سو چھپن روپے بیاسی پیسے کا دوستو اس سپورٹ پر بالکل آپ کو نظر بنا کر رکھنی ہے کیونکہ اگر یہ سپورٹ بھی بریک ہوتا ہے تو پھر چھہ سو پچاس روپے کی طرف گرتا ہوا نظر آنے والا ہے بات کریں نیکس ٹارگیٹ کی اگر یہی تیزی برکر رہتی ہے تو اوپر کی طرف سات سو روپے کے لیول چلد ہی توڑتا ہوا دیکھ جائے گا آپ کو ایکسس بینک تو سات سو روپے کا ٹارگیٹ آپ اوپر کی طرف ایکسس بینک میں لے کر چل سکتے ہیں بات کریں سٹریٹیجی کی کیا فریش بائنگ کا موقع بھی بنا ہوا ہے اور کیا ہونے والے ہیں فریش بائنگ کے لیولز تو میں آپ کو بتا دوستو سیون ہنڈریٹ کے اوپر اوپر آپ چاہیں تو یہاں پر فریش بائنگ کر کے چل سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایکسس بینک میں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی سٹاک شامل ہے تو آپ ہول کر کے رکھیں یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے سمیں ایکسس بینک کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں دوستو تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پریز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد